پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنمہ سابق وزیراعظم شاہد خکان عباسی نے کہا کہ فتح آئین اور حق کی ہوگی یہ گلگت بلتستان کا الیکشن نہیں ہے جہاں پر ارگو روپے لگا کر حکومت منائی گئی ہو نہ کسی نے وزارت مانگی نہ کسی سے کوئی سودہ ہوا عمران خان کی حکومت کے دن گینے جا چکے ہیں نون لیگ کے مرکزی رہنمہ احسن اقبال نے مریم ارنگزیب کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو وہی لوگ نکالیں گے جنہوں نے منتخب کیا تھا فقر ہے پورے عمل میں کوئی لیندن نہیں ہوا عوام کے لیے ادم اعتماد کو آگے لے کر جا رہے ہیں وزیراعظم جب جلسوں پر جائیں تو اس کے آخری دن آ جاتے ہیں سابق وزیراعظم شاید خکان عباسی نے کہا کہ مشکلات آئیں گی لیکن ہم اس کا مقابلہ کریں گے چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا عمل آئین کے مطابق ہو سپیکر صاحب اس تمام معاملے میں جانبدار بن گئے ہیں یہ سینٹ کا الیکشن نہیں جہاں عربوں روپے لگا کر ٹکٹ حاصل کیے جائیں نون لیگ کے مرکزی رہنمہ نے کہا کہ آپ چار سال تک الزامات لگاتے رہے کچھ ثابت نہیں ہوا آج ملک کی بہتری عوامی نمائندوں کے ہاتھوں میں ہے اس عمل میں جو متاخلت کرے گا وہ ملک سے غدار ہی کرے گا آپ چوری شدہ الیکشن سے وزیراعظم تو بن گئے بگر کنٹینر سے نہ اتر سکے جبکہ کنٹینر کی سیاست کا وقت ختم ہو چکا ہے سابق وفاقی وزیر احسان اقبال نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اپنی نقامی دے کر اب مذہب کارڈ استعمال کر رہی ہے عمر بال معروف کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آئین کی خلاف ورزی کی جائے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ